دنیا جن نے جتنی ہو دیا ہون دیا نیس سہلیاں اگر تھڑیاں سہلیاں ہیں گیا نے تو اسی دنیا نہیں جت سکتے میں نہیں کہندا پادر دم منڈا کہندا تو کیوں کہنا ہے تو کیوں اٹنی چاندہ کے کڑیاں ہون لوگاں کسی ایک سے مل سکتے ہو جن میں ملنا سی ہو رہا ہے نیس دنیا سے صدو چلو پڑی جانا ہے لوگاں نا یہ لوگ گللہ ہی مار دینے ہی نا اسی اپنے ٹریکتے جا رہے ہیں انشاءاللہ کامیابا ہوں گے یہ گللہ ہیتنی اپورٹنٹ ہے نا لوگ کی گللہ جتو تک مار دینے نے بندہ ترقی کر دا رہا ہے اوکی ٹاکی نیس جوکی اس امید کے ساتھ کیا ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ہمیں ہمارے پیج کیو پر بھی دیکھا جا رہا ہے that's pretty amazing hello my dear page followers ایسے سہی ہے thank you very much اگر آپ ہمیں پہلی دوہ دیکھ رہے ہیں میرا نام امران حسن ہے بندہ ناچیز اچھا یار special thing is that I have two artists with me today normally آپ کو بتایا میں interviews نہیں کرتا ہوں اور اس کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے ویسے ہی نہیں کرتا ہوں ابھی دل کرتا ہے کبھی کبھی لیکن پھر کبھی artists busy ہوتے ہیں کبھی ہمارا دل نہیں کر رہا ہوتا لیکن آج ہم نے اس چیز کو تھوڑا plan کیا artists دونوں بہت talented ہیں obviously تبھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں ہو سکتا ہے آپ کے لئے نئے ہو آپ نے ان کو پہلے نہ سنا ہو ہو سکتا ہے سنا بھی ہو یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن دونوں cases کے اندر ہم نے تو بھئی ان کا heart آپ تک پہنچانا ہے اور ہم نے ان کی بات آپ سے کرانی ہے سو ہمارے ساتھ دو جو زبردست قسم کی artists موجود ہیں ایک تو میں ان کا تعرف آپ سے کراتا ہوں سب سے پہلے the guy who I am with اب مجھے نہیں بتا مائک کون سے ہے عبداللہ صاحب ہم جب کھولیں گے تو بتا چل جائے گا so this is live تو ایسے چلتا ہے اچھا جی تو ہمارے ساتھ عبداللہ اسلم سب سے پہلے موجود ہیں he isn't just a dj music explore کرنے کا شوق ہے ہر قسم کا music کرتے ہیں اور as a music producer کام کرے ہیں since last one decade ان میں بتایا جی دس سال سے music produce کر رہا ہوں اور بندہ بہت talented ہے اور بہت سب بہت دس کام کر رہا ہے اور ابھی recent ان کے ایک release تھی تو ہم نے کہا کہ ہم بھئی ان کو یہاں پہ لے کریں گے اور وہ release ہم یہاں سے براہ راست کریں گے اور میرا fm so عبداللہ اسلم is right now with us thank you very much thank you so much ابھی ہم مائک بھی ہونے ری چیک کریں گے اچھا جی چلیں عبداللہ ذرہ اب دوبارہ بولیے دوبارہ بولیے آپ اسلام علیکم there is some distortion in the mic ہمیں fix کرنی ہے اچھا ٹھیک ہے اور دوسرا جو ہمارے ساتھ آرٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں he is known as بھادرے دا منڈا originally آپ آرٹس کے اپنے اپنے نام ہوتے ہیں اور خاص طور پر جو ریپر آرٹسٹ ہوتے ہیں ان کی تو ایک اپنی پہچان ان کے different names you know the stage name you call ان سے ہوتی ہے تو یہ ایک نئے آرٹسٹ ہے ان کا ایک نیا track آج ریلیز ہو رہا ہے track کا نام ریلیاں ہیں میں جب تعرف آپ سے کر رہا رہا ہوں تو میں تھوڑی دنے بعد وہ track بھی چلا ہوں گا دن ہی ہم ان سے بات کریں گے لیکن پہلے ذرا میں introduction کرا دوں so right now we have with us none other than بھادرے دا منڈا السلام علیکم آپ کی آواز بالکل سہی آرہی ہے ان کے کیوں سہی نہیں آرہی یہ تو کھلا تساد ہے اب اب اسے بہتر ہے تھوڑا i believe there is some problem with the wire ہاں تھوڑا سا اس کو plug in کریں زور سے تو شاید بہتر ہو جائے so let's start with بھادرے دا منڈا ان کا rap song ہے جو کیا رہے آپ کیسے ہیں ٹھیک ٹاک ہیں جیالا کا شکر صاحب ٹھیک ٹاک کبھی آپ نے سوچا تھا کہ آپ ایسے ریڈیو پر بیٹھ کے بات کریں گے اپنے میوزیک کے بارے میں نہیں سوچا تو نہیں تھا لیکن کس میں تمہیں لکھاو تھا تو اس لئے میرا فرس ٹائم ہے تو آپ کا ویری فرس ٹائم ہے بلکل فرس ٹائم ہے کسی بھی ریڈیو سٹوڈیو کے اندر پہلی دفاع پہا ہے اب بھی بھی نہیں گیا میں فرس ٹائم ہے ہوئے 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 بھائی عزاز ہمیں حاصل ہے لڑکا جب سٹار بن جائے گا دوباری میں شو پڑکا رہا ہوگا یا ویملی میں تو ہم گئیں گے بھائی یہ لڑکا پہلے ہمارے شو میں بیٹا تھا اور اسی لئے وہ جو تھوڑی ایک نئے آرٹس والی شائنس ہے نا تھوڑی وہ بھی چھلکتی ہے ان کے چہرے میں تاکہ ہماری آڈیو صحیح جائے سو کوئی ایسی ایشو نہیں ہے تاکہ ہم اس کو ایسے جلالیں پھر ہم بیک میں اس کو فکس بھی گلیں گے سب سے پہلے ہمیں عبداللہ تھوڑا سا بتائیے یہ ریلیاں کیا ہے گانا اور یہ what kind of song it is اور یہ کیا کرنے جا رہے آرڈینس کے لئے I think to better explain this I mean گانا کس بارے میں ہے لیلکس انہوں نے خود لکھے ہیں وہ حسیب نے تو I think حسیب آپ I think آپ بہتر بتاؤ سکتے ہو اس بارے میں کہ لیلکس کس بارے میں ہے So حسیب کا ان کا اصری نام حسیب بھی ہے Stage Damien کا بھادرے دمونڈا انہوں نے نام لے لیا تو چلے اوکے جی حسیب تو جو میرا گانا ہے ریلیاں وہ اس بارے میں ہے کہ اس میں میں نے ایک دو لیلکس لکھے ہیں کہ یار تیرے نا یار تیرے نا یاراندیاں ریلیاں دنیا جنہیں جتنی ہو دی ہندیاں نہیں سہلیاں یعنی کہ میرے کہانا مطلب ہے کہ جس بندے نے دنیا جتنی ہوتی ہے نا وہ یہ لڑکیوں کو چکر میں نہیں پڑتا یہ بات باقی صحیح ہے جی بالکل تو آپ کسی کبھی لڑکیوں کے چکر میں بات رہے تھا بات رہے تھا منڈا is going on a right track یہ کبھی لڑکیوں کے چکر میں نہیں پڑا اس لئے اس کے گیم آن ہے اچھا تو کیا لیلکس آپ نے جب لکھے تو کوئی خاص کوئی ایسی انسپیریشن تھی کوئی ایسی مثال انسپیریشن اس طرح تھی یعنی کہ میں اور میرا جو بڑا بھائی ہے نا وہ بیٹھے ہو تھے ایک کمرے میں تو ہم نہ پڑتے تھے کولیج کسی لڑکی کو ڈسکس کر رہے تھے مجھے کہتا ہے بیٹھے سے بڑا بھائی پوچھتا ہے میرا بھائی جو مجھے کہتا ہے کہ کبھی کسی لڑکی پر دل نہیں آیا کولیج میں تو میں نے اس کو میں نے ایک جواب دیا تو میں نے اس کو بولا کہ جس بند نے دنیا جیتنی ہوتی ہے وہ یہاں سے کام نہیں کرتا اچھا تو پھر یہ لائن آپ نے لکھے ہو لائن کیا دوبارہ سنا تو پھر میں نے میں نے اس رات میں نے اس رات یہ لائن لکھ لی تھی کہ دنیا جنے جتنی عوضی ہندیاں نہیں سہلی ہیں یہ میں نے لکھ لیا تھا سہلیوں والو جن لوگ کی سہلیاں ہیں the guys who have friends girl friends female friends نیسے یار female friends تو ہماری بھی ہیں تم ختم کرا ہوگی ہماری ہماری گیم خراب کرو اچھا عبداللہ توڑا سب produce کرنے کے حوالے سے گانے کو بتاؤ جب آپ اس گانے کو produce کر رہے تھے پہلی تفہہ جب بھی کوئی آرٹس گانا لے کے آتا ہے تو زاری بات ہے اور موسیق پرڈیو سر وہ اس کی شیپ بناتا ہے یہ اسے بنے گا تو کیا تھا آپ کے میند میں جس the first time جب میری ملکات بھادردین منڈے کے ساتھ so i think i told you about that too جب first song that was all black which was totally different genre تو پھر جب اس نے مجھے سنایا ہے ریلیاں لگایاں so i thought why not produce something unique with this پاکستان میں ایک drill genre ایسا ہے hip hop کے اندر drill genre is not being produced اس لیول پہ اس طرح سے تو میں نے کہا پنجابی کے اندر ہم انفیوز کرتے ہیں you know with drill genre so میرے میند میں کہا کہ ہم ایک ہارڈ بیٹ دیں رہے ہیں you know ہارڈکور بیٹو مزہ ہے سننے کے لحاظ سے so i add like kicks you know 808s made the whole song جس میں اس کی آواز صحیح طرح فٹ ہو سکے کیونکہ کیونکہ کئی نوٹس اور چیزیں دیکھنی بڑھتی ہیں آپ کو you know آرٹس کے لحاظ سے that was a very great لے کے نہیں چلے گا آرٹس تو وہ رہ جائے گا ایسی ہے گانا چینج کر لے گا سننے والا میں ایسی کرتے ہیں spotify پہ اور سن لیتے ہیں بلکل مزہ نہیں آرہا اور کتنے اچھے well produced گانے ہوتے ہیں منڈے جڑے کام کر دے پائی کی تسی کیا ایسی دوبارہ کہنا اور دیا ہون دیا نہیں سہلیاں جڑے منڈے کام کر دے دنیا جنے جتنی ہو دیا ہون دیا نہیں سہلیاں اگر تھڑیاں سہلیاں ہیں گیانے تو اسی دنیا نہیں جت سکتے میں نہیں کہنے دا پادر دا منڈا کہنے دا تو کیوں کہنا ہے اور تو کیوں اتنی چاندہ کہ کڑیاں ہون لوگاں دی زندگی دی بھی جائے نہیں سارے کڑیاں احتران دے بھی نہیں ہون دیا ساریاں کڑیاں بھی ہیں انڈیاں نہیں ہون دیا گیڑیاں کامیاب نہ ہون دیں ہے نا تو سب کڑیوں پریشان نہ ہو سب کے لیے نہیں بڑے مزے کا گانا ہے بہت اچھا ساؤنڈ کر رہا ہے اور میں بیک راؤنڈ پر رکھتا ہوں اس گانے کو تو تھوڑا سا مجھے اس کی جرنی کے بارے میں بتاؤ جب آپ نے گانا بنایا تو یہ کس نے آپ کو کہا کہ آپ ایک میوزک پیڈیسر کے پاس جاؤ گے اور اچھے پیڈیسر کے پاس چلے گئے آپ تو پہلے تو لوگ بہت فارق پیڈیسر کے پاس جاتے ہیں وہ پہلے تھوڑا کھجل ہوتے ہیں میرا پلان نہیں دے کہ میں سے کمرشل کروں گا بہت ہوا یہ کہ یہ گرے خان پر سے لہور ہے اب تو میرے ایک دوست جانے والے عمر ماشون تو انہوں نے مجھے کال کی انہوں نے کہا ایک لڑکہ ہے میرے پاس وہ گانا بڑے سے لکھتا ہے تو انہوں نے مجھے کال کی انہوں نے کہا کہ ملتے ہیں ملوگ then that's where you know he came to me as a client but میں نے وہ چیز کو دیکھا کہ کلائنٹ جب میں نے سکی باؤ سونی تو میں نے کہا but then we made the whole song so یہاں سے ہمارے ملوگا شروع ہوئی and then you know we started making songs and songs okay okay so ابھی یہ گانا آپ کا جو ریلیاں جو چل رہا ہے اس وقت میرے بیکگراؤن پر یہ گانا اس وقت سوشل پہ چکا یوٹیوب پہ چکا یوٹیوب پہ چکا so کیسے سرچ کریں لوگ اس کے کیا سپل ہیں ریلیاں کے ر ای ل آئی وائی این اور اس کے بعد بہادر دمونڈا okay you'll find them یہ گانا مل جائے گا اور گانا آپ دیکھیں سنیں ساؤنڈز رچ I mean صحیح ہے ریڈیو پیکر کو گانا اچھا لگ رہا ہے نا تو عام گاڑی کی سپیکر پہ تو اچھا لگے گا ہی لگے گا یہ ہو نہیں سکتا گاڑی میں بجنا چاہیے boys you can just simply pump the volume یار میں چلاتا رہوں گا اپنے شوز میں اچھا تو یہ ایک ہی گانا کرنا ہے یا آگے بھی جانا ہے بھئی کیا اراد ہیں آپ کے گانے تو گانے دے بڑے لکھے پینے اچھا ہاں جی کیا فیل کیا ہوتا ہے مطلب اس جنری کے اندر اتنے گانے میں نے کہنا حالے ایک صرف نکتہ لیا ہے گاپی تے حالے تاک پانی ہے پوری اچھا حالے تا کوششو نہیں ہے حالے تا idealize کس کو کرتے ہو حسیب میں تقریباً جتنے بھی پنجابی آرٹسٹ ہیں سب کو سنتا ہوں ان سب میں سے موقع ہے کہ کسی ایک سے مل سکتے ہو کس سے ملو گا کسی ایک سے مل سکتے ہو جنرل ملنا سی ہو رہا ہے انہیں دنیا تے صدو چلو میں سول ریسٹ ان پیس اس کے علاوہ اس کے علاوہ نہیں اور نہیں صدو صدو کیا بات ہے صدو کی بڑی جسی قلق قسم کی فین فالوئن ہلتی نہیں ہے جگہ سے زبردست ہو گیا جو اور لکھ رہے ہیں لڑکے تو زیادہ رومانس وغیرہ پر بھی گانے سننا پسند کرتے ہیں ہم ان اس کی اوپر ہوتے ہیں جیسے کرن اوجلا کی بات کرے شب کی بات کرے تو تم تو رومانس لکھتے نہیں تم تو کہتے ہو سہلیوں سے بچو میرا 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 اس طرح گانا سینٹیمنٹس ہے وہ آپ سنیں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ کیا ہو گیا باترکمنٹے کو تو آہستہ آہستہ ہم بود بنا رہے لوگا اس میں وہ بہت سینٹیمنٹس اور وہ گانا بھی بہت اچھا ہے ابھی جش گانا میرا وہی ہے اوکے اور آپ دونوں ملکے کرے ہو وہ بھی آگے ارادے کیا ہیں عبداللہ آپ کے کیا کیا پلانس کیا ہیں آجا سو بڑا اچھا سوال پوچھا نے پلانس کیا ہیں آہ جیسے میں نے پہلا بتایا کہ آپ بین ورکنگ آہن میزک فرم پاس 10 years آہ تو دس سل سے کر تو رہا ہوں میں کام لیکن اب پلانس سو میں نے دس سال کی جنڈی میں جیسے دیکھا کہ آہ اف آہ اف آہ پروڈیسنگ ہاؤس میوزک جو کہ ڈیپ ہاؤس میوزک بہت رہا ہوتا ہے دن اس کو اتنا نا آپ کے لئے کہ آگے وہ آتا نہیں ہے لوگوں کی نظر کیونکہ لوگوں کے آپ کے لئے منٹیل تو سے سے بیلد نیوئی بھی خلال پاکستانی آڈیونس ایک نیش قسم کی لسنشپ ہے ادھوائیز نہیں ہے رائے سو پنجابی hip hop is something جو کہ امرز ہو رہا ہے right and people are listening to show ap delon and you know a lot of other artists so a plan یہ کہ میں اپنی پردکشن جو ساری میں پردکشن کر رہتا ہوس ہوئے رہے گا آہ اپ چینڈ that into the hip hop music so ام گنا make hip hop music more and more آہ ام ام ملوving جس پنجابی hip hop you know میرلی بک نئی نئی چیز ہے you know i'm learning پنجابی بولتے کیسے رہے ہیں you know جب یہ لکھے لکھے آتے میرے پاس تو اس کا very creative process بڑا مزہ ہوتا ہے so آہ yeah اور بھی اور بھی کوئی آرٹسٹ ہیں لائن اپ جن کے ساتھ آپ کام کرے ابھی not for now not for now ویسی you're open کام کرنا چاہے تو وہ کر سکتے زبردز بھئی اگر آپ بھی کام کرنا چاہتے find عبداللہ اسلام on نام آگیا مجھے صحیح علاقے عبداللہ اسلام fine عبداللہ اسلام on social اور آپ definitely ان کو fine کر کے کام تو ان کا خود بول رہا ہے تو آپ ان کو سن سکتے پرابلم نہیں ہوتی ہے اصل میں یہی ایک ایک آرٹسٹ کی خوبصورتی ہے کہ جب اس کا کام مارکٹ کے اندر آگیا تو وہی اس کا سی وی ہے وہی اس کا اس کی وہی ڈیمانسٹریشن ہے اس نے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ وہ کیسا ساؤنڈ کر رہا ہے وہ کیسا کام کر رہا ہے that's pretty cool تو مندہ صاحب آپ آپ کا آپ کا ڈریم کیا ہے aim کیا سوچتے ہو کہ یہ اس چیز کو ہٹ کرنا میں نے جاگے رینج روور لینی کیا کرنا نہیں میں اس دن سمجھوں گا کہ میں بہت بڑا سٹار بن گیا ہوں میں کسی بھی آؤٹ آف کنٹری میں یورپ کنٹری میں کینیڈا آکی لینڈن میں ایک بھی لائف شو کر آؤٹ آف کنٹری میں یورپ میں اس دن تم کہو جاں سمجھ جا ہوں کہ میں سٹار بن گیا میں کر لیا تو یہ جہاں سے آپ آئے ہو جو بیگراؤنڈ آپ بتا رہے ہو ادھر تو سنگنگ وغیرہ اتنی لوگ سپورٹ بھی نہیں کرتے ریپ کو تو شہروں میں لوگ سنگر نہیں کہتے ریپر اب تو شہروں کے اندر بھی ریپر ہو نا اسے کہتے ہیں یار کوئی اور گاہ یہ کون کرتے ہیں مسئل نہیں ہوتی پھر کہتے ہو جب دوستو خیرہ کہتے ہیں یار سرچک آیا کرے گی پڑی جانا ہے اسے پھر ٹریاک تے جا رہے ہیں انشاءاللہ کام یہ گلہ اتنی امپورٹنٹ ہے لوگ کی گلہ جتو تک مار دے رہن دے بندہ ترقی کردہ رہتا ہے ٹھیک ہم ہمارے پاس اسے کار گانا بھی آل بلیک وہ بھی میں چلا گ لیکن میں چاہتا ہمار پاس چار پانچ منٹ ہیں گفتگو کو مزید بڑھ لے عبداللہ آپ ریلیاں کے حوالے سے کچھ بھی گانا چاہو آرڈیونس کو چونکہ آپ جو گانا ہوتا ہے پیار کرتے آپ کو پتہ کہ کہ کیا جوڑا کیسے جوڑا کیسے بنا آپ کیا کہنا چاہو گی اس گانے کو لے کر آم I think it's very different from what people are listening these days پاکستانی لوگ گانے سون رہے ہیں وہ I think it's جوانر میں گانے نہیں سون رہے ہیں پنجابی hiphop پاکستان کے آرہ ہے آگے آرہ ہے آرہ ہے I can go on youtube they can listen to you know our track follow subscribe recommend that is you know that is all that is and these girls don't not now where this sound is the first song is so good so professional sound I know that Abdullah is difficult when vocals are like I know that but when a final product is it is a good professional product and a person grow and groom no artist doesn't grow what think like سب سے ایسر کی آیتی ہے یہ بتائی میں ویڈیو چاہیے ہم karate علاقات صلقے گا اس سائلن پر پردیکشن میں قید ہموتے ہیں مصالات صرف رہے ہیں تو ایسر کی بیو نیا آپ کی؟ ویڈیو کا ماتت ہو یہ ہے کہ we are enjoying the whole scene ویڈیو کا اور پیچھے کچھ لڑکے ویڈے کھڑے میں جیسے چھو دا ریلیاں والا پارٹ جو ہے گانے کے اندر اور حسیب کیلئے ایتنک بڑا فن تھا یہ پورا پرسیس of the music video you know حا 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 حسیب ویڈیو کا آپ کا کیسے ایکسپیئنس را میرا جی پہلا ہے بھلا شور سی میرے پسینے چھوٹرے ہیں سی سہلیا تھے نہیں سیکھے ویڈیو تھے بھادری دا منڈا خراب نہیں ہوندے نا اسی اچھے اچھے گانے گوانے ہیں دے تو i hope you enjoyed the show thank you very much both of you guys ہماری best wishes آپ کے ساتھ ہیں اور کس اور چینل کے آپ کا جہاں پر یہ گانا موجود ہے یوٹیوب پر انٹی میٹر ریکٹس انٹی میٹر ریکٹس کے اوپر یہ گانا موجود ہے go and find there آپ لکھیں گے ریلیاں فیچرنگ عبداللہ اسلام ان کے ساتھ ہیں بھادری دا منڈا تو آپ کو یہ گانا مل جائے گا do share like اور گانا سن کے ویسے آپ کو اچھا لگے گائنو اگر آپ rap music فین ہیں یا تھوڑا hip hop genre کو پسند کرتے ہیں تو آپ کو گانا تھوڑا سا ٹریک ضرور کرے گا